پرائیم اینکسٹر نریندر موڈی نے لوگ سوا میں رام مندر ٹرس کا اعلان کیا یونین کیبنیٹ نے آئے ادھیاں میں رام مندر بنانے کے لیے ایک ٹرس کو منظوری دے دی وزیر آدم نریندر موڈی نے چاڑھ شمبے کو لوگ سوا میں اعلان کیا کہ رام جن بھومی تیرت کرشیترہ بنایا گیا جو مندر کی تعمیرات پر فیصلے لے گا ٹرس کو سکسٹی سیون پائنٹ سیونٹی سیون اکر دمین دی گئی وزیر آدم نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر پر پانچ اکر زمین سنی وقبوٹ کو بھی دی جائے گی انہوں نے کہا کہ اتر پردش حکومت سنی وقبوٹ کو زمین مہیا کرائے گی وزیر آدم نے آئے ادھیاں جھگڑے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کا استقبال کرنے پر شکریہ آدھا یہ بشاہ سری رام جن بھومی سے جڑا ہوئی یہ بشاہ ہے آیودھیا میں سری رام جن مسکھلی پر بھگوان سری رام کے بھوی مندیر کے نرمان سے جڑا ہوئی ماننی ادھاکش مہود ہے بہت ہی پویتر واتاورن تھا اسی دیبی واتاورن میں مجھے دیش کی سروچھ عدالت دورہ رام جن بھومی ویشے پر دیئے گئے آئیتیاسک فیصلے کے بارے میں پتا چلا تھا اس فیصلے میں ماننی سروچھ نیایلے نے کہا تھا کسی رام جن بھومی کے بیوازی ستھل کے بھیتری اور باہری آنگن پر رام للا ویراجمان کا ہی سوامیت پہ ہے ماننی اچھتم نیایلے نے اپنے آدیش میں یہ بھی کہا تھا کہ کینڈرہ اور راج سرکار آپس میں پرامش کر کے سننی سینٹرل وقب بور کو پانچ اکر جمین آونٹیز کریں ماننی اچھتم جی مجھے آج اس صدن کو پورے دیش کو یہ بتاتے ہوئے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آج صبح کینڈریہ منتری منڈل کی ہوئی بیٹھک میں سپریم کورٹ کے آدیشوں کو دھان میں رکھتے ہوئے اس دشاں میں مہتوپون نیرنے لیے گئے ہیں میری سرکار نے سپریم کورٹ کے نردیشانو سار سری رام جنمس پھلی پر بھگوان سری رام کے بھگو مندر کے نرمان کے لیے اور اس سے سمبندیت انجے بشہوں کے لیے ایک برہد یوجنا تیار کی ہے سپریم کورٹ کے آدیشوں کے انسار ایک سوائت ترسٹ سری رام جنم بھومی تیرتک شیطر ترسٹ کا نام ہوگا سری رام جنم بھومی تیرتک شیطر سری رام جنم بھومی تیرتک شیطر کا گھن کرنے کا پرستاؤ پاریت کیا گیا ہے یہ ترسٹ ایوجہ میں بھگوان سری رام کی جنم سلی پر بھگوی اور دیبی سری رام مندر کے نرمان اور اس سے سمبندیت بشہوں پر نینے لینے کے لیے پورنا روپ سے سوطنطر ہوگا مانیت دک جی ماننیت سروچ عدالت کے آدیس انسار گہن ویچار ویمرش اور سموات کے بعد ایوڈھیا میں پانچ اکر جمین سنی وقف بڑھ کو آونٹیت کرنے کا انوروز اتر پردیس سرکار سے کیا گیا اس پر راج سرکار نے بھی اپنی سہمتی پردان کر دی ہے مانیت دک جی بھارت کی پران بائیو میں بھارت کے آدرشوں میں بھارت کی مریاداؤں میں بھگوان سری رام کی مہتتا اور ایوڈھیا کی ایتیا سکتہ سے ایوڈھیا دھام کی پویترتہ سے ہم سبھی بھلی بھانتی پریچیت ہے ایوڈھیا میں بھگوان سری رام کے بھگو مندر کے نرمان بھرطمان اور بھوشم میں رام للا کے درسن کرنے کے لیے آنے والے سردھالووں کی سنکھیا اور ان کی بھاونہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار دوارہ ایک اور مہتپون نرنے لیا گیا ہے میری سرکار نے فیصلہ کیا ہے کی ایوڈھیا کانون کے تہت ادھگروہیت سمپوڑن بھومی جو لگبک 67.703 ایکڑ ہے اور جس میں بھیتری اور باہری آنگن بھی سممیلید ہے اسے نو گھٹیت سری رام جنب بھومی تیرتک شیطر کو ہستارن طریق کیا جائے مانیت دیش مہود ہے نو نومبر کو رام جنب بھومی پر فیصلہ آنے کے بعد سبھی دیش واسیوں نے اپنی لوگسانترک بیوستہوں پر پون و بسواد جتاتے ہوئے بہتی پریپک پتہ کا اداہرن بھی آتھا میں آج سدن میں دیش واسیوں کے اس پریپک پہ بہوار کی بھوری بھوری پرسانسہ کرتا ہوں مانیت دیش تھی ہماری سنسکریتی ہماری پرمپرائیں ہمیں بسودھائیو کٹم کم اور سروے بھونتو سکینہ کا درشن دیتی ہے اسی بھاونہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی پریڑا بھی دیتی ہے ہندوستان میں ہر پنت کے لوگ چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو بہت پارسی اور جین ہو ہم سبھی ایک برہت پریوار کے ہی سدس्य ہے اس پریوار کے ہر سدس्य کا وکاس ہو وہ سکھی رہے سوست رہے سمرد بنے دیش کا وکاس ہو اسی بھاونہ کے ساتھ میری سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواص کے منطر پر چل رہی آئیے آئیے اس احتیانسی کھن میں ہم سبھی سدس سے مل کر ایو دھامیں سری رام دھام کے جرنو دھار کے لیے بھگو رام مندر کے نیرمان کے لیے ایک سور میں اپنا سمردن دیں سر میں سور میں سور میں موسیقی